موسیقی اسلام علیکم ناظرین میٹرو نیوز اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر نیو لائف کنسٹرکشن اور نیشنل ہیومن رائٹس انٹی کرائیم انٹی کرپشن بیورو تلنگانہ سٹیٹ کررسپونڈنس دفتر کا شاندار افتداء ریاستی وزیب برائے آپکاری ڈاکٹر وی شری نواز گورد صاحب کے ہاتھوں بامخام ون ٹاؤن نزد دسٹرک جیل کے پاس عمل میں آیا اس موقع پر مالک نجیب احمد صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا اور شرکہ کا شکریہ دا کیے نجیب احمد صاحب منسپل لائسنس انجینئر ہے اور ان کے دفتر میں کئی سرویسز موجود ہیں جیسے کہ بلڈر پلانرز منسپل آن لائن بلڈنگ اپروول پلانس لانڈ سروینگ باستو کنسلٹینسی ہے اور عوام سے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی اس موقع پر نجیب احمد نے مہمانوں کی گل پوشی وشال پوشی کی اور شرکہ نے انہیں مبارک باتی پیش کی اس موقع پر مارکٹ کمیٹی چیرمن عبدالرحمن صاحب منسپل چیرمن نرسی ملو منسپل وائس چیرمن گنیش بارڈ نمبر 25 نمائندہ کاؤنسلر سید جالیل ڈاکٹر میر سکندر علی تلنگانہ سٹیٹ مانیجنگ پریزیڈنٹ ڈاکٹر میر مزمیر علی تلنگانہ سٹیٹ انچارچ محمد عبدالسطار صاحب محبوب نگر ٹاؤن انچارچ میمبرز میر مجاہ دلی محمد واجد محمد عبدالرحمن نجیب احمد تیروپتی ایہا کے علاوہ دگر موجود تھے دیکھیں یہ ریپورٹ پیورپورٹ میٹر نیوز اپڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں ہمارے منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا کہ جو اتنی مصروفیات کے باوجود بھی ہم نے جو ان کو اناغریشن کے لیے بلایا تھا ہومنڈ رائٹس اینڈ نیو لائف کنسٹرکشن کے بارے میں اوپننگ کرنے کے لیے نیو بلاک میں انہوں نے وقت دیا ہمارے لئے ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو چیئرمن صاحب اور ان کے داماز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہو گئی اور وائس چیئرمن صاحب اور جو بھی کاؤنسلرز ہیں ان کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارے دعوت پہ لبائک کہہ کر آئے ہیں اور میں ہمارے جتنے بھی ہمارے جس کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا اس میں ان لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری عزت بڑھا ہی ہے اور ہمارے منسٹر صاحب میں دل کی گہرہوں سے میں اپنا شکریہ آدھا کرتا ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ ناظرین آپ ہماری تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چانل میٹرو نیوز اپ ڈیٹس